بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آپ کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ بھی گورا ہونا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا استعمال فوراً شروع کر دیں اس سے پہلے کہ میں گورا ہونے والی چیزوں کا ڈیٹیل سے بتاؤں گی میری تمام دوستوں سے ریکیسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ یس کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو اپ ڈیٹ ہوگی اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویورس چلتے ہیں ویڈیو کی طرف خوبصورت چہرے اور گوری رنگت کی خواہش ہر کسی کو ہوتی ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے آج ہم آپ کو چند ایسے کھانے بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا سولم مچھلی کے بقاعدہ استعمال سے انسانی جسم کو ویٹامن بھی ملتا ہے جس کی وجہ سے جلد چمکدار اور صاف ہوتی ہے آپ کو چاہیے کہ سولمن یا توانا مچھلی ضرور کھائیں ہمارے جلد کو اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کی اشد ضرورت ہوتی ہے جو اکھروٹ اور چیا کے بیجوں میں یہ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں کچھ سبزیوں جیسے میٹھے آلو، کھیروں، پالک اور گاجروں میں پانی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جو کی جلد کو نرمو ملائم رکھتی ہے اس سے نہ صرف آپ کی جلد ملائم ہوگی بلکہ سرک اور چمکدار بھی ہو جائے گی بہدام میں ویٹامن ای کی برپور مقدار پائے جاتی ہے جس کی وجہ سے جلد بہت زیادہ صحت مند ہوتی ہے اگر آپ بہدام بقائدگی سے کھائیں گے تو آپ کو سن سکرین کی بھی ضرورت نہیں ہوگی سن فلاور کے بیچ بھی جلد کو نہ صرف خوبصورت مناتے ہیں بلکہ یہ آلودہ مخول سے بھی جلد کو بچا کر رنگ گورا کرنے میں مدد کرتے ہیں فائبر والے گزائیں آپ کو چاہیے کہ اپنے روزانہ کی خوراک میں فائبر والے گزائیں جیسے برون رائس، جو، گندم، لوبیے اور دلیے کا استعمال کرنا اس سے چہرے اور جسم کی جل سے چھائیاں بھی دور ہوں گی ویڈامن سی سے برپور ہونے کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ بقائدگی کے ساتھ اورنج جوز کا استعمال کریں اس کے استعمال سے جل، نرم اور چمکدار ہو جائے گی ویوز، اگر آپ کو اپنا رنگ صاف کرنا ہے تو جلدی سے ان چیزوں کا استعمال شروع کر دیں ان کے استعمال سے آپ کو جلدی ریزلٹ مل جائے گا ویوز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور زبردس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا تینکیو ویڈیو اللہ حافظ